اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وصحبی و بارک وسلم و صلو علیہ وسلم و تسلیمہ غزوہِ حدیبیہ اللہ عز و جل کے کلم سے تکمیل پر پہنچی انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں زہار کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے کہ غزوہِ حدیبیہ کے بعد اور غزوہِ خیبر سے پہلے ایک قول کے مطابق خیبر کے بعد بہرحال زہار کا مسئلہ پیش آیا زہار کے مسئلے کو بھی دیکھیں گے اور اس کے حل کو بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک آیت نازل کی سورہِ مجادلہ میں اب اس آیت کو دیکھنے سے پہلے پہلے دیکھتے ہیں کہ زہار ہے کیا زہار بیسیکلی ایک شرعی اور فقہی استعلاح ہے ٹرمنالوجی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے لیے ان عورتوں کے ساتھ تشبیح دے دے جو اس کے لیے محرمات ہیں ایسی محرمات جو عبدیہ محرمات ہیں کہ ان سے کبھی بھی کسی بھی حال میں نکا نہیں ہو سکتا وہ جو وہ عورتیں جو ایک مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوں جیسا کہ ماں بہن خالہ بیٹی وغیرہ تو بندہ ان عورتوں سے اپنی بیوی کو تشبیح دے دے جیسا کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں تو اس کو زہار کہتے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے تھے تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنے سے پہلے اب فدیہ دینا ہوگا یا کوئی شرعی سزا ہو تو شریعت میں اس ان الفاظ کی ادائیگی کو زہار کہتے ہیں کہ بیوی کو ایسی تشبیح دے دی جائے الفاظ میں جو محرمات کی طرف اشارہ کرتی ہو اس کو زہار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں محاورے کے لحاظ سے ایسا جملہ یوں کہا جاتا ہے کہ انتی علا کیا ظہری امی یعنی تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ چونکہ اس جملے میں ظہر کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اسی لئے اس طرح کی بات کو زہار کہا گیا ہے تو غر زہار کے متعلق جو آیت ناظر ہوئی اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا عوث ابن سامت بعض روایتوں میں عوث یہ بجائے عبادہ ابن سامت کا لفظ کہا گیا ہے لیکن مفسرین کرام اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ نام راوی کی غلطی ہے عوث بن سامت ہی نام تھا بارحال عوث بن سامت جو ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے مگر بے حد ہی بد مزاج آدمی تھے ایک روایت میں ہے کہ اس پر کچھ اوپر کچھ جنوم کسی کیفیت بھی رہتی تھی یہ شخص نابینا بھی تھے ایک دن اپنی بیوی خولہ بنت سعلبہ اور ایک روایت کے مطابق خولہ بنت خویلد جو اس کے اپنی چچا کی بیٹی تھی کسی معاملے میں اس کو الٹ کر جواب دے دیا اس پر جھلا کر اس نے بیوی نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ میں وہ تو اس نے پھر جھلا کر اور الٹا بیوی کو جواب دے دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں جو میں نے آپ سے محورہ عربی کا بتایا کہ انتی علا کا ظہری امی یہ کہہ دیا اب جاہلیت کے زمانے میں یہ جملہ طلاق کے برابر ہوتا تھا بہنے بیسیکلی آپ کے کس کی کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ آپ نے ایک عورت جو اللہ نے حلال کیا آپ کہتے ہیں اب تو مجھ پہ حرام ہے تو اب حرام ہو گئی تو کیا مطلب ہے حرام ہو گئی تو یہ مطلب ہے نا کہ اب بیوی نہیں رہی وہ بندی تو یہ کہنے کے بعد زمانہ جاہلیت میں بیوی حرام ہو جاتی تھی یعنی جیسے طلاق کے لفظ سے عورت حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اس وقت اس جملے سے عورت حرام ہو جاتی تھی بعد میں اس شخص کو اپنے رویے پر افسوس ہوا اور یہ کہ بیوی کو منانے کے لیے اس کے پاس گیا تو خولہ نے اس سے کہا ہرگز نہیں جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے اس کے بعد اب اس وقت تک میرے قریب مت آنا جب تک اس مسئلے کے متعلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لوں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آس نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہتو دیا مگر فوراں ہی اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہتیا اس کے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ایک تو بڑا اوپر سے نابینا یعنی ڈیپینڈنٹ آدمی کب اس عمر میں کون بیویاں تلاش کرتا بھیرے گا اور کون دے گا اس کو بیوی تو اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تم یقین مجھ پر حرام ہو گئی ہو اس لئے اللہ کے رسول کے پاس جا کر پتا کرو کہ اب اس معاملے کا حل کیا ہوگا اب کیونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی اور اسلام میں اس کے اوپر بطور خاص کوئی حکم آیا نہیں تھا اس لئے صحابہ کو اس معاملے میں پتا بھی نہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم اور اللہ کی مسلحت اور اللہ کا رحم ہے کہ اگر اس وقت یہ معاملہ حل نہ ہوا ہوتا اور اللہ کا قرآن نہ اترا ہوتا اور حضور کی جانے کے بعد یہ معاملہ پیش آتا تھا لوگ کیا جواب دیتے چنانچہ خولہ اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر میں کنگی کر آ رہے تھے یعنی آپ کے پاس کنگی کرنے والی خاتون موجود تھیں جو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور حضور کے بالوں میں کنگی کر رہی ایک روایت میں ہے کہ جاہلیت میں عربوں کے نزدیک ظہار سب سے بڑی طلاق اور سب سے زیادہ حرام کر دینے والی چیز تھی اگر کسی شخص نے اپنی بی بی سے ظہار کر دیا تو وہ عورت پھر کبھی بھی اس شخص کے لئے حلال نہیں ہو سکتی تھی کہ عام طور پر جب طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر شادی تو ہو سکتی ہے لیکن اب یہ کہنے کا مقصد تھا کہ بس تاہیات حرام ہے غرض خولہ نے حضور سے اپنے شوہر کی اس حرکت کا ذکر کیا آپ نے سن کر فرمایا تمہارے اس معاملے میں ہمارے پاس اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے میرا یہی خیال ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو خولہ یہ سن کر گھبرا گئی اور رون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی کہ میرے شوہر نے یہ لفظ طلاق کے زمن میں نہیں کہے بلکہ طلاق کا تو اس نے نام بھی نہ لیا اور پورے جملے میں طلاق کا ذکر بھی نہیں کیا پھر یہ کہ وہ شخص میرے بچے کا باپ ہے اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے مگر آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ زمن میں میرے پاس اللہ کے پاس سے کوئی حکم نہیں ہے اس پر خولہ رو رو کر اس نے اپنے آپ کو حلگان کر لیا اور کہنے لگی میں اللہ سے ہی اپنا فاقہ کشی کے دریافت کروں گی اس بڑھاپے کی عمر میں جبکہ میری ہڈیاں بھی گھلنے لگ گئی ہیں میں کہاں جاؤں گی میں تو کہیں کی نہ رہی ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں اپنی اس بے کسی کی فریاد تجھی سے کرتی ہوں اس کی جدائی مجھ پر اتنی بھاری ہے اور مجھ پر اور میرے بچے پر جو 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 مسیبتوں کے پہار پڑھیں گے اس کو میں کیسے جھیلوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عورت کی حالت اور کسپہ پرسی کو دیکھ کر سب کو اس قدر رحم آیا کہ میں بھی رونے لگی اور گھر میں اس وقت جو بھی موجود تھا وہ رونے لگا ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے یہ سن کر حضور سے اس طرح عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر عوث بن سامت نے اس وقت مجھ سے شادی کی جبکہ میں مال و دولت اور کمبے والی تھی اور اب جبکہ میرے پاس سب ختم ہو گیا ہے میری جوانی بھی جا رہی ہے مجھ میں بچے جننے کی صلاحیت بھی نہیں رہی ہے اور میرے خاندان والے بھی سب بکھر گئے ہیں تو اس نے مجھ سے زہاد کر لیا حضور نے فرمایا میری رائے تو یہی ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو اب یہ سن کر خولہ زور زور سرے چیخنے لگی اور بولی اے اللہ میں تجھی سے اپنے فقر و فاقے اور بے کسی کی فریاد کرتی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں ان کو ان کے باپ کے حوالے کر دوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکو مر جائیں گے زہار کے متعلق آسمانی حکم جو آیا ہے اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے وہ عورت بار بار آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتی اور روتی تھی اسی دوران جبکہ حضور کے بالوں میں ایک طرف کنگی ہو چکی تھی اور دوسری طرف کی جا رہی تھی اللہ نے آپ پر زہار کے حکم میں یہ آیت نازل فرمائی وہ آیت کیا تھی سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی قد سمیع اللہ قول اللتی تجادلوکا فی زوجیہا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شہر کے متعلق جھگڑتی تھی اور اپنے رنج کی اللہ سے شکایت کرتی تھی اور اللہ تعالی تم دونوں کی گفتوں کو سن رہا تھا اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی خوبصورت آیت ہے پہلی آیت سورہ مجادلہ کی قد سمیع اللہ قول اللہ تجادلوکا فی زوجیہا وَتَشْتَكِينَ اللَّهَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَابُرَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ بَصِيرُ اللہ تو سب سننے والے اور سب دیکھنے والے تو بہرحال یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی جب آپ کو وحی کی قیفیت سے افاقہ ہوا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے خولہ سے فرمایا اس کو یہ حکم پہنچا دو کہ ایک غلام مازاد کر دے تاکہ ظہار سے بری ہو جائے اب خولہ نے عرص کیا اس کے پاس تو میرے سوا کوئی خدمت گزار نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اس کو چاہیے کہ دو مہینے کے مسلسل بلا ناغہ روزے رکھیں خولہ نے عرص کیا خدا کی قسم وہ تو بہت بڑا آدمی ہے اگر وہ روزانہ دو مرتبہ کھانا نہ کھائے تو اس کی بینائی بھی ختم ہو جائے یعنی اگر وہ دیکھنے والا اور آنکھوں والا ہوتا تو اس عمر میں مسلسل روزے رکھنے سے اس کی بینائی بھی جاتی نہ رہتی اس تشریف سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص نابی نہ تھا یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے خولہ نے عرص کیا خدا کی قسم ہمارے پاس تو ایک اوقعہ بھی نہیں ہے اب اوقعہ جو ہے وہ ایک سیر کے تقریباً چوبیس ہوا حصہ ہوتا ہے یعنی تقریباً سوا تین تولے مراد ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا اناج بھی نہیں ہے کہ ہم آج صرف اپنا پیٹ بھر سکیں آپ نے فرمایا تو اپنے شوہر سے کہو کہ فلان ساری کے پاس جائے اس نے مجھے بتلایا تھا کہ اس کے پاس آدھی وسق کھجورے ہیں جنہیں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا وہ اس سے لے لے اچھا ایک وسق جو ہے نا وہ ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ ساڑھے تین سیر یا تقریباً سوا تین کلو گرام کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح ایک وسق کھجوروں کا وزن جو ہے وہ دو سو دس سیر یعنی پانچ مند دس سیر ہوتا ہے اور نئے حساب میں تقریباً ایک سو پچانوے کلو گرام یعنی پانچ کلو کم دو کانٹل کے برابر ہوتا ہے تو وسق جو ہے وہ ایک اوٹ کے وزن کو بھی کہا جاتا ہے تو بہرحال ایک روایت میں یوں ہے کہ اپنے شہر سے کہو کہ وہ ام منظر بنت قیس کے پاس جائے اور ان سے آدھا وسق کھجوریں لے کر ساٹھ مسکینوں میں تقسیم کر اور پھر تم سے ہم بستر ہو جائے چنانچہ خولہ نے آ کر اپنے شہر کو ساری بات بتلائی عوث ابن سامر اسی وقت ام منظر کے پاس گئے اور کھجوریں لے کر صدقہ کر دی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے خولہ سے فرمایا کہ میں ایک فرق خجوروں سے اس کی مدد کروں گا اس پر خولہ رونے لگیں اور بولیں کہ یا رسول اللہ ایک فرق خجوروں سے میں مدد آپ فرما رہے ہیں ایک فرق خجوروں سے میں بھی مدد کر دوں گی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور بہت اچھی بات ہے جاؤ ان خجوروں کو اس کی طرف سے صدقہ کر دو اور پھر اپنے چچا کے بیٹے یعنی شہر کو نیک ہدایت کرو تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کرم فرماتے ہیں ہمارے لئے بھی اور سب کے لئے بھی اول تو اس آدمی سے خطا ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے امت کے لئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے قرآن کی آیت نازل فرما دی پھر اللہ کا رحم و کرم کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو اور یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو تو امت کے لئے ایک بڑی آسانی ہو گئی کہ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو اور یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو اس کے لئے ایک اور مسئلہ اذا یہ بھی حل کر دیا کہ اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے تو اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو صدقہ لے کر بھی اپنی ملک میں کر کے تم اپنے آپ کو اس سے بری کر سکتے ہو اچھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا رحم و کرم کا عالم دیکھیں کہ مدینے میں اس وقت اللہ نے ایک بندے کے پاس اتنا مال پیدا کر دیا اور اس کے اندر یہ خواہش ڈالی کہ وہ صدقہ کرے اور پھر یہ سیچویشن کریئٹ ہو گئی کہ اس کا صدقہ کا مال ادھر نکل گیا تو مسئلہ پیدا ہوا اور اللہ نے اس کو حل بھی کر دیا اور ساتھ امت کے لئے مسئلہ بھی آسان کر دیا قرآن کی ہمیں آیت بھی عطا فرما دی یعنی اللہ کے کرم پہ کرم پہ کرم پہ کرم پہ کرم سبحان اللہ اچھا ایک قول ہے کہ جب حضور نے خولہ سے یہ فرمایا کہ میری رائے میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو تو حضرت عائشہ نے خولہ سے فرمایا کہ ایک طرف ہو جاؤ چنانچہ وہ ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئیں جس کے بعد جب حضور پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو وحی کی کیفیت سے افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا عائشہ وہ عورت کہا ہے حضرت عائشہ نے کہا یہی ہے تو آپ نے فرمایا اس سے بلا لو تو بیوی عائشہ نے اس کو بلا لیا تو آپ نے ان سے فرمایا جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ وہ فوراں عوض کو لے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے اور نہایت غریب اور نہایت بد مزاج ہے آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے اس نے کہا نہیں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں مجھ میں غلام رکھنے کی گنجائش نہیں ہے پھر آپ نے پوچھا کیا دو مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو اتنی طاقت ہے اس نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر میں روزانہ ایک دو دفعہ یا تین دفعہ نہ کھاؤ تو مجھ پر تو غشی تاری ہو جاتی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر میں دو دفعہ نہ کھاؤ تو میری آنکھیں جاتی رہیں دو وقت کا کھانا نہ کھائے بغیر تو میرا گزارہ نہیں میں روزہ کیسے رکھوں گا آپ نے پوچھا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا کی سکت ہے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سکت نہیں رکھتا آپ میری مدد فرما دیں تو پھر آپ نے اس کی مدد فرمائی کہ کفارہ ادا کیا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو ایک پیمانہ یعنی برتن دیا جس میں پندرہ ساعت ہے پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو بعض علماء نے کہا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا ہی وزن خود اوس کے پاس موجود تھا اور اس طرح جو ہے وہ معاملہ ہو گیا بہرحال یہ مختلف روایتیں تھیں لیکن ان کا جو جو بیسکلی جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارس کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت محمدی بھی رحم کیا قرآن کی آیت سے بھی نوازہ مسئلے کے حل بھی بتائے اور یہ نہ ہو تو یہ کرو اور یہ نہ ہو تو یہ کرو یہ چیزیں بھی بتا دی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی بڑے قرم بڑے رحم کرنے والے ہیں اس لیے دیکھیں نا جب یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو ساتھ ان کے مسئلوں کے حل کے لیے پھر ترغیب بھی دی گئی ہے کہ صدقات دو خیرات دو اور زکاة دو کیوں کیوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ضرورت ہے مختلف چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو اللہ جو ہے وہ ضرورتوں کے حل پیدا فرمانے والے ہیں تو بہرحال اس روایت میں جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایدھر میں یا تو اس کی بیوی کو یا اس کو خود اس بارے میں بتایا کہ تم اب کیا کرو تو جب آس کو یہ ساری چیزیں مل گئیں تو اس نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سب میں خود ہی لے لوں گا مجھ سے زیادہ مسکین اور فقیر کون ہوگا قسم ہے اس ذات کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے مدینے میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی گھرانہ نہ ہوگا حضور نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضور مسکرا پڑے آپ ہنس پڑے آپ نے فرمایا اچھا اسے اپنے ہی گھر لے جاؤ غرض اسلام کے زمانے میں یہ پہلا زہار کا واقعہ ہے جو رونما ہوا تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ اکبر وہ آج کا مولوی ہوتا تو اس کو ڈانٹ دیتا لیکن حضور تو سراب ورحمت ہے حضور کی زندگی کے ان پہلووں سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے روئیوں میں جو سختی ہے اس کو ختم کرنی چاہیے محبت اور مودت اور پیار پیدا کرنا چاہیے حضور نے مسکرا کے کیا کہا حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تو سمجھتا ہے کہ سب سے غریب آدمی تو ہے تو چل تو ہی کھا لے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اس زمن میں بعض علماء ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں بی بی خولہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کا اپنی خلافت کے زمانے میں انہی حضرت خولہ کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے خلیفت اور مسلمین کو دیکھ کر کہا کہ عمر ذرا ٹھہرو حضرت عمر ٹھہر گئے حضرت عمر وہاں ٹھہر گئے اور قولہ کے قریب پہنچے حضرت عمر کو وہاں دیر تک کھڑا رہنا پڑا اور خولہ ان کو بہت سخت سست کہتی رہی اللہ اکبر آج کہیں ذرا کسی منسٹر کو کسی وزیر کو یہ امیر المؤمنین ہیں جن کی حکومت کا عالم یہ ہے کہ سکندر آزم سے بڑے قطے کے یہ حاکم ہیں لیکن خود کو کتنا کتنا ہمبل رکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے عمر ٹھہر جاؤ تو عمر ٹھہر جاتا ہے کہا عمر قریب آجاؤ تو عمر قریب آجاتا ہے وہ عمر کو سست کہتی ہے عمر سنتا ہے اللہ اکبر خولہ نے حضرت عمر سے کہا افسوس عمر وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب تُو چھوٹا سا تھا اور تجھ کو عمیر یعنی ننہ عمر کہتے تھے تو اکاس کے میلے میں اپنی لاتھی سی لڑکوں کو دوڑاتا پھرا کرتا تھا پھر کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ تجھے عمر کہنا جانے لگا پھر کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ تُو امیر المومنین کہلانے لگا اب اپنی رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہ اور اس بات کو جان لے کہ جو شخص ان چیزوں سے ڈرا جن سے اللہ نے ڈرایا ہے وہی ہر دل عزیز ہوگا اور جو شخص موت سے ڈرے گا اور اس کو موت کے ڈر سے کوشش نہ کرنے کی بنا پر محرومیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ سن کر جارورد جو ہے جو حضرت عمر کا غلام تھا خولہ سے کہنے لگا اے عورت تُو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت گستاخی کی ہے تجھے پتا ہے تُو کس سے ہم کلام ہے مگر حضرت عمر نے غلام سے کہا کہ اس سے مت علچو ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اس بڑھیا کی وجہ سے دیکھیں امیر المومنین کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کو رکنا پڑا اس پر حضرت عمر نے فرمایا کیا کہتے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یہ عورت کون ہے اس نے کہا نہیں تو حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ عورت ہے یہ وہ عورت ہے سننے والے سن جس کی فریاد سات آسمانوں کے اوپر اللہ نے سنی یہ خولہ بنت ثالبہ ہے خدا کی قسم اگر یہ رات تک بھی میرے پاس سے نہ ہٹتی تو میں یہیں کھڑا رہتا یہاں تک کہ اس کا مقصد پورا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عمر ہے یہ عمر ہے اسی لئے اللہ نے عمر کو عزت دی کیونکہ اللہ نے قرآن کی عزت کی اللہ کی کتاب کی عزت کی اللہ کی آیتوں کی عزت کی اور ان لوگوں کی عزت کی جن کے لئے اللہ کا قرآن اترا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور صحابیات ہیں ان کی عزت کی تو حضرت عمر کی شان کی طرف انگلی اٹھانے والوں سنو وہ تو ایک عورت موڑیا عورت ہے مدینہ کی وہ کہتی ہے عمر ٹھہر تو عمر ٹھہر جاتا ہے اور عمر اس کی عزت کرتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی فریاد میرے رب نے سنی اور ساتھوں آسمان کے اوپر سے قرآن نازل کیا تو تم کیسے گمان کر سکتے ہو کہ عمر اہلِ بیعت کی عزت نہ کرتا گمان کیسے کر سکتے ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا